اس میں سٹیک ہے تو اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا جو ایک مناسب فیصلہ ہے جو ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اس کیس کو فل کورٹ اس کیس کو سنیں اور اس کیس کے بارے میں فیصلیں دیں جہاں تک دوسرے کیسز ہیں اس پہ پھر اب چیف جسٹس صاحب کا اور ان کا کورٹ کی مرضی ہوگی کہ الیکشن کے حوالے سے ہی فیصلے کو بھی وہ ان کے اب اس کیس کے نتیجے پہ یہ پھر سامنے آئے گا کہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے ابھی تک تو وہ صرف چیف جسٹس صاحب کا سواب دید ہے تو اگر یہ کیس کا فیصلہ آئے گا تو پھر بینچ کی تائیناتی کی بارے میں زیادہ کلائے گا یہ فرما ہے کہ آپ نے جو سی سی میٹنگ ہوئی اس میں اور اس کے بعد پرس کانپس میں کچھ عدم اعتماد کا اضار کیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا تو اکنے دن کو گزرے ہیں اس میں کچھ ایسے کچھ سی بی ایمز نظر آئے ہیں جن کے آپ ریکوائر کر رہے تھے میں پریفر کرتا ہوں کہ جو ہم نے اس دن سی سی میں جان تک لیول کلینگ فیڈ کے حبالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندی کے اعتراضات ہیں اس پہ ہم نے صدر زداری صاحب کو یہ اختیار دیئے ہیں کہ ہمانا اعتراضات کو دور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختیار دیا گیا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے کہ میں پھر آپ کے سامنے ہر دن وہ شکایتیں بار بار رکھ لوں تو ہم والد صاحب کو اتنا سپیس اور اتنا موقع دے کہ ہمارا کنسرنس کو اڈریس دیا جائیں جہاں تک لیول پلینگ فیل کی بات ہے میرے خیال پر آپ سب کو نظر آ رہا ہے مسلم لیگ مسلم لیگ نماز سے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اتحادی ہے آپ سوان کی پلس پہ ہوتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی پلس اس مدد کیا کہہ رہی ہے الیکشن کے باتے کب ہوں جہاں میں اسٹیبلشمنٹ قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے اور قانون کے طریقے سے وہ الیکشنز میں اپنا انشاءاللہ جہاں دیں گے جہاں تک الیکشنز کب ہوں گے ڈیٹ اعلان کرنے کے اختیار نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس تو ڈیٹ کے حوالے سے اور سکیجول کے حوالے سے وہاں تو پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ہیں وہ واضح ہیں وہاں ہمارا سینچل ایگزیکیٹیو کمیٹی نے یونینمسلی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں الیکشن سکیجول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراں دیا جائے تو اس مطالبہ کو تمہیں ضروری اترین پنجاب کے پر مصر محکم کے محکم کے امیدواروں کو ترکیاتی پھنٹ میں رہے ہیں سن کے اندر پیپلز پارٹی کے پاند ہوگئے تھے کیا یہ ریبن پر ہی فیلٹ آپ مانگ رہے ہیں یا یہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی بات نہیں ہے جہاں تک ترکیاتی فنڈز کے منصوبیں ہیں آپ کا قانون واضح ہیں جو اپروف سکیمز ہیں چاہاں وہ آپ کو نظر آ رہے ہو یا آپ کا سبائے بجٹ وفاقی بجٹ یہاں تک کہ آپ کے ڈسٹرکٹس کے لوکل وادیز کی بجٹ اگر ان سکیمز کو اپروف کیے ہیں تو ان کو چلنا چاہیے اگر صرف نوے دن کا رکاوت کی بات ہوتی تو پھر چاہت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مگر اس لیے کہ ہمیں ڈیٹ بھی نظر نہیں آنا ہے کہ الیکشنز کب ہے تو یہ سوال کافی ایک سیریس سوال ہے ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ صوبہ سندھ میں آپ جو بجٹ سکیمز ہیں ان کو اجازت نہیں دیں آپ وفاق میں آن گوئنگ سکیمز کو اس طریقے سے جو بجٹ رہے وہاں تو اجازت ہے مگر ایک صوبہ میں اجازت نہ ہو اور دوسرا اس صوبہ میں یہ اجازت ہو کہ آن گوئنگ سکیمز کیا پاسٹ سکیمز کیا انٹرم گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ نیا سکیمز لانچ کریں اور وایت نے مزیدار سکیمز لانچ کیے جاری کہ ججز کیلئے بلا سوت کر ساتا کہ وہ پلوٹ لے سکے اب میں سمجھتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن پہ ایک مورل لیگل اور کانسٹیوشنل ابلگیشن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ڈیویلیمنٹ فنگز کے حوالے سے سارے سوپر ویہ وفاق میں ایسی طریقے سے چلیں اگر نو نیو سکیمز تو پھر نو نیو سکیمز ان پنجاب نو نیو سکیمز ان وفاق ان نو نیو سکیمز ان سندھ اگر نو انگوئنگ سکیمز تو پھر نو انگوئنگ سکیمز ان سندھ ان دن نو انگوئنگ سکیمز ان پنجاب کانون تو کہتا ہے کہ انگوئنگ سکیمز کا اجازت ہے میں عوام کے جو یہ مسائل حل نکالنے والی سکیمز ہیں ان میں میں کوئی خود رکابت نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں اس لئے میں نے تو انویسمنٹ کے جو سارے منصوبیں ہیں اس پہ پابندی لگا دیں اس لئے آپ نے سندھ پہ ڈال دیا ہے میں نے تو الیکشن کمیشن میں نہیں گیا کہ آپ پنجاب کا انٹرنم کورنمنٹ کو روکے میں صرف اپیل کر سکتا ہوں کہ روایت سب کے لئے ایک ہونا چاہیے میں نے تو ٹھیکسٹان نکالنے والہ میں نے جانب پرنیٹی ایک ابی ایسا کیا ہوا کہ وہاں پر بھی لوگ آپ کی طرف آنا رکھے جنوبی پجاہ میں بھی آنا رکھے اب ایک چیزیں گریب ہے تو اب رکشن چانچ چیزیں میں آپ کا سوال کا دوچھر کوئی گزارے اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ جو کتار کشی اور پاپاگینڈا مہم چل رہے ہیں میڈیا پہ جو ایک جماعت اس میں بہت ماہر ہے اس پہ آپ دہان نہ دیں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت کی بات ہے چاہ وہ بلوچستان صاف پنجاب یا یہاں پنجاب کی بات ہو ہر دن کوئی نہ کوئی شامل ہو رہا ہے نہ کوئی کمی نہ کوئی رکاوٹیں نہ کوئی اس میں کوئی مجھے مسئلہ محسوس ہو رہا ہے ہاں کوئی بندہ جو بلوچستان میں اپنے آپ کو پیپلز پارٹی میں شامل کر دیا پھر اس نے اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے نکال دیا نہ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آئے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے روک تو نہیں سکتے اس کو اس طریقے سے پیس کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ ہے اس میں ایسے کوئی ہمارا اعتراض نہیں ہے جاتا تک نیپ کے کیسز کی بات ہے یہ سارے کے سارے سو فیصد تمام پرانے کیسز ہیں پرانے بنے ہوئے کیسز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں جو اس الیکشن پہ کوئی اثر نہیں کرتا بلکل میں مجھے یہ عزاز ہے کہ میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا اور میں اپنا جو سولہ مہینے میں جتنا مجھ سے ہو سکا جو میں کر سکتا جتنا بس کی بات تھا میں نے محنت کیا اور پاکستان کے تمام جو آلائز ہیں جو ہسٹورک آلائز ہیں ان سے بھی رابطے بحال کیے کچھ نہیں نے ممالک سے پہلی دفعہ وزیر خارجہ کا ٹرپ ہوا اور میں اس محنت پہ فخر کرتا ہوں اس کو زیادہ چگہ ہمارا میڈیا میں ملنا چاہیے ہمارا جو انٹرم فورن آفس ہے اس کو نہ صرف نوٹ کرنا چاہیے اس پر اب واضح بیان آنا چاہیے کہ جو کینیڈا کے وزیر آزم نے اپنا پارلمان میں الزام لگایا کہ بھارت میں ایک کنیڈین شہری کو سیکھ کنیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے یہ ایک بہت بہت بڑا الزام ہے اور میرا خیال میں دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے کب تک انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پر جو ہمارا ویسٹ کے دوست ہیں وہ بھارت کے اس قسم کے واقعات کو اگنور کرتے رہیں گے وہ شہری کنیڈین لگتا ہے جو ہمارید میں انچانی کیا ہے کہ ہمارید میں Punkchen کیا ہے کہ ہمارید میں نے کیا ہے کہ ہمارید میں تجاریم قشمیت میں میں قامtے ہیں اور یہاں کمس لیکن ہے اس کا حال کر crème حالتی وقیومت مجھے صفرین باستیرین بشریب رہا ہے وہ سوارنیت کے بعد قدران کشمد میں کیا ہے ویڈیویی کا نمیقا ہے آپ کے بہت صحیح سوال ہے اس لئے جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کے عوام کے سب سے بڑا ایشو ہے ان کا کوئی دل چشمی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے میرا کون سا مارچ چل رہا ہے کئی دی نمبر فلا فلا کا آج کل کا کیا دراما ہے یا کون کہاں سے آ رہا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی پاکستان میں اس وقت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے پاکستان کا عوام کو نہیں معلوم کہ اگر ان کو اپنے بچوں کو سکول بیچنا ہے تو کہاں سے وہ سکول فیز کا بند بس کیا جائے اگر ان کے بروں کا علاج کروانا ہے تو وہ کیسے وہ ہسپٹل کے فیز ادا کریں گے ان کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا جو بجلی قبل آئے گا وہ پورا کیسے ہوگا اور اس پریشانی میں اس دکھ میں اس مشکل میں ان کو ایک امید کی ضرورت ہے ان کو ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے ان کو اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کو ایک موقع ملے گا آنے والے الیکشنز میں کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنا نمائندی چنیں عوامی نمائندے ہو جو منتخب ہو کے اسلامباد میں بیٹھ کے ان کے بارے میں سوچیں گے چاہ وہ آئی ایم ایف سے مہایدہ کر رہے ہو چاہ وہ پاکستان کا بجٹ بن رہا ہو جو ہمارا سب سے نین پرائیورٹی یہ ہونا چاہیے کہ اس مہنگائی کے صورتحال میں ہم عام آدمی کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان کے عوام یہ توقع پاکستان پیپلز پارٹی سے رکھیں کہ آئی ایم ایف کے شرائط کے باوجود ہم عوام کو اس مہنگائی سے ریلیف دلوا سکتے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا تاریخ ثابت ہو چکا جب 2007-2008 کا حکومت آیا تھا 2013 تھا دنیا میں گلوبل ریسیشن تھا واشنگٹن سے لے کے یوکے یورپ پورا دنیا میں فائنانشل مارکٹس کریش ہو رہے تھے تاریخی مہنگائی بھی تھا پاکستان میں ذرائع قلت اس حد تک مطلب آپ اپنا فوڈ ان سیکیورٹی کو منیج نہیں کر سکتے تھے آپ کو چینی چاول گندم کو بھی باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے اس محول میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا مہنگائی تھا تو ہم نے کام پاکستان کے عوام کو لا وارث نہیں چھوڑی ہم نے انقلابی بین ازیر انکرم سپورٹ پروگرام کیوں دیا اس لیے کہ جب مہنگائی ہے اب اس مرک کے غریب ترین عورتوں کو لا وارث نہ چھوڑیں ان تک مالی مدد ہم نے پہنچا ہے جب ہم نے تنخواہ میں اضافے کیے جب ہم نے پینشنز میں اضافے کیے تو کیوں کیے کسی خوشی میں نہیں صرف اس لیے کہ یہ عوام کا حق تھا کہ ان بزرگوں کا حق تھا کہ جب مہنگائی ہے تو ان کا پینشنز میں ان کو اتنا کشن ملیں کہ وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں ویسے تنخواہ دار طبقہ کے لیے ہم نے خیال رکھا ویسے ہم نے ذرائم عیشت کا خیال رکھا اسی ملک کو اسی حکومت میں ہم نے ایک سال کی اندر گندم چینی اور چاول جو آپ امپورٹ کر رہے تھے ایک سال کی اندر یہ اندر آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے جب کسان خوشحال تھا ان کے پاس وہ اپنے اپنے فصل کو اپنے پروڈکٹ کو بیٹ سکتے تھے تو وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے تھے آج بھی آپ کو اسی قسم کی عوام دوست کی حکومت کی ضرورت ہے جو پہچانتی ہے کہ مہنگائی تو ہے مگر اس مہنگائی کو اپنے عوام سے ہم کیسے وہ تحفظ دلان سکتے ہیں کیسے وہ طاقت دلوان سکتے ہیں کہ اس مشکل وقت پر ہی وہ ہم سب مل کے اس معاشر بوران کا مقابلہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بہت پرانا مطالبہ تھا کہ میاں صاحب واپس آئے تو اب اگر میاں صاحب نے اپنا واپسی کا ڈیٹ اعلان کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گا پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ برکل میاں صاحب واپس آئے جاتا کیسز کے سوال ہیں ہم اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لئے تیار ہیں ام شور میاں صاحب اپنے کیسز کو فیس کرنے کے لئے آخری سوال آخری سوال آخری سوال بیگم نصرد بھٹو کو اور شہید مہترمہ بین ازیر بھٹو کو پہچانتے ہیں ریکنائز کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جد جہد کی وجہ سے ان کی سٹرگل کی وجہ سے ہم وہ کل سینز دیکھ رہے تھے کہ ایک جج صاحب جب وہ اپنا اوٹ لے رہا ہے تو ویمنز امپاورمنٹ اور ویمنز کی حیثیت ہمارا سوسائیٹی میں اب اتنا پروگریس کیا گیا ہے کہ وہ سات اوٹ لے رہے تھے تو اید اچھی کی پاڑا ہے لاسٹ پوستن بہتر تو یہ ہوتا بہتر تو یہ ہوتا کہ لیول پلینگ فیل کے حوالے سے نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ مگر تمام جو پی ڈی ایم کے اتحادی تھے ان کے ساتھ انگیج کیا جاتا ان ایشیوز کو اڈریس کیے جاتے تاکہ اس صورتحال میں ہم نہ پوائنچتے ہیں کہ اٹھارہ مہینہ کا ساتھ سولہ مہینہ کا ساتھ گزارنے کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس قسم کے شکایتیں آپ کے سامنے رکھتے جہاں تک نون لیگ سے